السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریف مندر جنوری دوہجار تیس کو سیو انڈیا فاؤنڈیشن کی جانب سے سید پرویز اکتر کی نگرانی میں مستحق و ضرورت مند اپاہیز لوگوں کو سترہ ویل چہت تقسیم کرنے کام کو انجام دیا گیا سیو انڈیا فاؤنڈیشن کے ہریانہ میوات آفیس پر کافی دنوں سے پیروں سے اپاہیز سڑک حادثوں میں شکار پولیو لکوا کے بیماری کی وجہ سے پیروں سے چلنے فرنے سے معذور ہیں ان کی مدد کے لیے لگتار جزیاں حاصل ہو چکی ہیں جنہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ہنڈی کیپ سارٹیفکٹ بھی حاصل ہیں جس میں سے آج شیئر انڈیا فاؤنڈیشن کی ٹیم نے جانت پر تال کر سترہ لوگوں کو ایک ساتھ بلا کر ان کو علاقے کے کچھ ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں ایس آئی ایف کے بیلر تلے ایسے مستحق سترہ لوگوں کو ویلچئر ہدیہ کر کے معذور لوگوں کو کی ڈھیروں دعائیں حاصل کی اس کے سرپرست جب انہیں سہارا دے کر ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اور پھر وہ اپنی اپنی گاڑیوں یعنی ویلچئر پر بیٹھ کر خود چل کر لوٹ کر گئے تو ان کی اسی واقعی دیکھنے لائے تھی ان کی بیبسی جندگی کی مایوس دعائیں تو جیسے ڈیریکٹر ارس سے ٹکرا رہی تھی کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اسی کے آنسو نظر آ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی شیو انڈیا فاؤنڈیشن اور اس نیک کام میں تعاون کرنے والے حضرات کو ججہ خیر اتا فرمائے اللہ دن دونی رات چوگنی تلقیات سے نوازے اور اس بہترین صدقہ کے بدلے جنت الفردوس اتا فرمائے آمین سمع آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطر موسیقی موسیقی